جب میں چھوٹا تھا تو میرے دادا جی مجھے ہمیشہ ایک نصیت کیا کرتے تھے وہ کہتے تھے کہ بیٹا تم ابھی بہت چھوٹے ہو تمہیں اس زندگی کی ترخیوں کا نہیں پتا بس میری یہ ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ اپنی اس زبان پہ ہمیشہ کابو رکھنا بولنے سے پہلے سو دفعہ سوچنا کہ جو تم بول رہے ہو وہ ٹھیک بھی ہے یا نہیں جس ٹاپک پہ تم بات کر رہے ہو تمہیں اس کے بارے میں کچھ علم بھی ہے یا نہیں لیکن جب میں بڑا ہوا تو جوانی کے جوش اور خون کی گرمی نے کہاں دادا جی کی باتوں کو یاد رکھنے دینا تھا تو بس اس کم علمی اور زبان درازی نے ہمیشہ ہی زلیل کروایا اس کو سمجھنا پڑے گا ہمیں کہ جب بارش آتا ہے تو پانی آتا ہے تب زیادہ بارش آتا ہے تو زیادہ پانی آتا ہے اسلامباد ایسا ہے لہور ایسا ہے کراچی ایسا ہے اور سونے پہ سہاگہ یہ کہ لا متناہی دفعہ بے عزت ہونے کے بعد بھی دل بس یہ کہہ کے تسلی دے دیتا کہ یار کچھ نہیں ہوتا it was just a slip of tongue لیکن بعد میں یہ احساس ہوا کہ یہ slip of tongue نہیں بلکہ یہ over confidence تھا یہ اس چیز پہ اس topic پہ بات کرنا تھا جس کا مجھے کچھ علم ہی نہیں تھا تو بس پھر کام پہ تو ٹانگنی تھی آپ کا جو سوچ جزبہ اسلامباد بولا ہے سلامباد ای کام پی کام دی ہے یار ہم اپنی زبان کو کیوں کابو میں نہیں رکھتے کیوں بولنے سے پہلے کچھ سوچتے نہیں کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں کس سے کہہ رہے ہیں بڑے آرام سے آج کل کے عوراد اپنی ماں سے کہہ دیتی ہے کہ ماں چھوڑو تم نہیں سمجھوگی ہاں وہ تو پتہ نہیں کون تھا جب تُو بولنا بھی نہیں جانتا تھا اور جب تجھے پیاس لگتی تھی تو تُو اشاروں سے سمجھانے کی کوشش کرتا تھا کہ تجھے پیاس لگی ہے تو وہ تیری ماں ہی تھی جو تیری ہر بات بینا بولے سمجھ جاتی تھی اور آج تُو اسے ہی کہتا ہے کہ چھوڑو ماں تم کیا سمجھوگی بڑے آرام سے اپنے باپ کو کہہ دیتے ہو کہ تم نے ہمارے لیے کیا ہی کیا ہے ہمارے لیے چھوڑا ہی کیا ہے ارے کاش تم وہ وقت دیکھ سکتے جب تمہارا باپ تمہاری ایک مسکرہت کے لیے تمہاری ایک خواہش پوری کرنے کے لیے اپنا خون پسینہ ایک کر دیا کرتا تھا وہ نہ دھوپ کی تپش کو دیکھتا تھا نہ کسی توفان سے گھبراتا تھا بل اس کا ایک ہی مقصد ہوتا تھا کہ میں کسی بھی طرح اپنے بچے کی خواہش پوری کر دوں کسی طرح اس کا چہرہ اس کی خواہش پوری ہونے کی وجہ سے کھل کھلاتا دیکھ دوں اور آج تم کہتے ہو کہ تمہارے باپ نے کچھ کیا ہی نہیں تمہارے لیے یار ہمیشہ اپنے دوستوں اپنے بہن بھائیوں یا جس سے بھی جب بھی بات کرو تو ہمیشہ اپنی اس زبان کو اپنے کابو میں رکھو سوچ سمجھ کے بولو کیونکہ کمانگ سے نکلا ہوا تیر اور زبان سے نکلا ہوا لب کبھی واپس نہیں آتے ہمیشہ اس ٹوپک پہ بات کرو جس کے بارے میں تمہیں علم ہو ہمیشہ دلیل کے ساتھ بات کرو تم کسی ایسی پوسٹ پہ ہو جہاں سے تم لوگوں تک اپنی بات پہنچا سکتے ہو تو پہلے یہ دیکھو کہ تم اس پوسٹ کے اہل بھی ہو یا نہیں تم اس کابل بھی ہو کہ تم اس ٹوپک پہ بات کر سکو تمہیں اس ٹوپک کا کچھ علم بھی ہے یا نہیں پس یہ یاد رکھنا کہ ہمیشہ بولنے سے پہلے اپنے الفاظ کو تولنا ضرور ورنہ یاد رکھنا یہ کانپیں ایسے تانگیں گی کہ یاد رکھو گے آلو دو سو روپیا دھرچن اب لوگ ڈاؤن میں باوڑا ہو گیا کیا کچھ تو گڑ پڑ ضرور موسیقی موسیقی